موسیقی السلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے ہم نے سیریز کا ایک آغاز کیا ہے جس میں ہم نا جتنے بھی پاس پیپرز ابھی ہوئے ہیں یہ 2021 کے ان کا ہم انیسز کر رہے ہیں ہر سبجیکٹ کا سارے سبجیکٹس تو شاید ہم نہ کر پائیں آج ہم نے ہمارے حرد العزیز سارے غلام سیند صاحب کو مدعو کیا ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انگلیش کمپوزیشن کے پیپر پہ وہ جو ابھی پاڑی ہو رہی ہے وہ جو پاڑی ہو رہی ہے اس پاڑ پیپر کے بعد وہ بڑی خطرنا قسم کی ہو رہی ہے تو سارے یہ پیپر پہ ایک آپ کا اوورال ایک پہلے ان جنرل اس سال کے پیپرز کو اگر آپ پریویس جیس پیپرز آپ کمپیرزن کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بلکل ہٹ کے بہت زیادہ کوئی ڈیفیکل پیپر تھا جتنا اس پہ شہر ہے یا روٹین میں اگر آپ دیکھیں مجھے یاد ہے دوہزار چھے کا پیپر تھا وہ میں اکثر کار کرتا ہوں اس کی پریسی ابھی اگر آپ بچے کریں تو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ پریسی میں کیا انہوں نے اگزیکٹ اس کا کیا کنٹین تھا تو کہ بکیوری اتنی ٹاف نہیں ہوتی تو ایک جنرل اوورویو اس سال کا پیچھلے سالوں کے پیپر سے پہلے آپ دے دیکھائیں گی اسلام علیکم اسپیرنٹس جیسا کہ سار نے کہا ہے کہ ہماری یہ سیریز مختلف سبجیکٹس پر ہم انیلیسز دیں گے انڈویجل سبجیکٹ کا انگلیس کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے میں پڑھا بھی رہا ہوں اور کافی عرصے سے اس کو ڈیل بھی کر رہا ہوں وہ خود بھی میں نے تقریباً چھے دفعہ پاس کیا ہے یہ امدان اس دفعہ سر جو پیپر آیا تھوڑا اس میں وکیبلری کا جو پورشن ہے وہ پچھلے ہی روٹین سے ہٹ کر آیا ہے پچھلے سالوں سے ہٹ کر آیا ہے لیکن باقی اگر جو سبجیکٹیو پیپر دیکھا جائے تو اس میں ایس سچ کوئی ڈیفرنس نہیں آیا لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے اس نے پریسی کا جو پیراگراف اٹھایا ہے وہ ایک ایسی جگہ سے اٹھایا ہے جس میں بچے کم ہی وزٹ کرتے ہیں ایسی جگہوں کو وہ ایک جنرلیسٹک رائٹنگ ہے وہ جو آرٹیکل ہے وہ ایک جنرلیسٹک آرٹیکل ہے کیونکہ انہیں پریسی کی اس میں بتایا بھی ہوا ہے کہ وہ انسین پیراگراف دیں گے تو ابھی اس لیے انسین ہی آنا تھا دوسرا یہ ہے کہ سر اس میں جو ٹرانسلیشن ہے ٹرانسلیشن انہوں نے جو ان کا ایگریمنٹ ہے وہ تھوڑا سا اس کو بریچ کیا ہے وہ انہوں نے اس میں لکھا ہوئے کہ ٹین سنٹینسز ہوں گے جو کہ ٹین سنٹینسز سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس میں جو کچھ ٹرمز یوز کی گئی ہیں وہ ٹرمز ایسی ہیں جو یویلی ہم استعمال نہیں کرتے اردو اور انگلیش کا جو ٹرانسلیشن ہے اس میں ہم اس طرح سے اس کو لیتے نہیں ہے سٹوڈنٹ جو انگریزی اخبار پڑھ رہی ہوتے ہیں یا انگریزی بکس پڑھ رہی ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم روزانہ کے الفاظ روٹین میں استعمال کر رہے ہیں وہی لفظ آئیں گے اور ہم ان کو ہنڈل کر لیں گے اس طرح ایسا نہیں ہوا تو بہت سارے بچوں نے استعماریت جو ہے استعماریت کا جو ورڈ ہے اس ہی کا میننگ پر پہلے ساتھ گئے ہیں پہلے تو کیونکہ لفظ ہی پہلا وہی ہے اور جو بچہ اس لفظ کا میننگ ٹھیک لکھائے گا باقی اگر دو تین غلطیاں چار غلطیاں آگے ہوں ہی بھی تو وہ اگنور کی جا ست نہیں اگر پہلا لفظ ہی آپ نے غلط لکھا ہے جو کہ مین اس کا آپ کیا کہہ لیں تھیم یا وہ ساری چیز اچھا سار جو جو وکیبلری اس کے اندر آئی ہے اس پہ بڑا کرسیز ہمارا ہے سوشل میڈیا پہ مضیب ہمارے جو ڈیپلومیٹ ہیں جلانی صاحب اور انڈین ڈیپلومیٹ جو ہیں سرشی طرور صاحب سرشی طرور کے اندلگ قیدہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آف وکیبلری کہ وہ کسی بھی ورڈ کو بریک کننے کی بیلیٹی رکھتے ہیں بلکہ لیسے انہوں نے بھی یہ بات کہی اور ہمارے بہت سارے سیول سرونٹس نے بھی یہ پوش کی سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے کبھی اپنی لائف کی اندر ایون مطلب مجھے خود بھی ان میں سے بہت سارے الفاظ جو ہیں ان کا میننگ نہیں پتا تھا تو ایک تو کیا ہم اس چیز پر ایک رسائز کر سکتے ہیں انگزامینر کو کہ اس نے وہ والے الفاظ کیوں نے دیئے جو ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی جو ہے وہ ایک کومن لائنگویج کا ٹیسٹو نہیں ہے آپ نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ کتنا کی ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اس کو وہ مینٹین کر پاتے ہیں اچھا دوسرا اس میں یہ ہے کہ دو اس میں کچھ ورڈز ایسے بھی ہیں جن کے سپیلنگز جو ہیں وہ مسٹیکس ہیں اور وہ ایون گوگل پہ بھی اس طرح سے ورڈ نہیں مل پا رہے تو اس پہ آپ کا کیا اپنین ہے سرحی بہت سکولرلی سوال ہے اس پہ آر ایف انیس انیس صاحب بھی کومنٹ کر چکے ہیں کہ وہ آکسورڈ کے کچھ لیکزیکو گرافرز جو ڈکشنری لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے انہوں نے گفتگو کی اور یہ بیس ورڈ ان کے سامنے رکھے ہیں تو ان میں سے ان کو بھی چالیس پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ آئے ہیں تو اس میں میری کیا میری اپروچ کیا ہو سکتی ہے ان کو کریک کرنے کی دوسرا جو ہے حسن خاور صاحب پیس کے آفیسر ہیں جو آج کل جنرلسٹ ہیں اور رضا رومی صاحب انہوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا ہے بہت زیادہ کریٹسزم ہوا ہے سر اس میں جو بیسک ایک ایسنس ہے انگلیش لینگویج کا وہ ہے کہ ہم لیکزیکو گرافی کو اور مورفولوجی کو ایٹیمولوجی کو ہم کیسے دیکھتے ہیں میرے خیال میں 50% لوگ جو اگزام میں بیٹھے ہیں 50 to 60% لوگ ان کو مورفولوجی ایٹیمولوجی اور لیکزیمز کا نام بھی نہیں پتا ہوگا بلکل نہیں میں کہتا ہوں اس سے زیادہ شاید ان کو میننگ بھی نہیں پتا ہوگا بلکل صحیح ہے ہم لینگویج کے اسنس کو تو سمجھتے نہیں یہ لینگویسٹکس کی چیزیں ہیں ہم ہم نے تو پڑی نا انگریزی کہ کمپوز کیسے کرنا ہے پارٹس آف سپیچ کیسے کرنے یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے تو ہم نے مورفولوجی کبھی نہیں پڑی جو ایکچل ورڈ فارمیشن کا پروسس ہے اس کو ہم نے کبھی بھی نہیں پڑا ایٹیمولوجی جو کہ ہسٹری ہوتی ہے ورڈ کی اب جیسے کوئیزلنگ یہاں پہ آیا ہے وہ ایک جو پولیٹیشن تھے ان کا نام ہے کوئیزلنگ جو ٹریٹر تھے جنہوں نے نازیز کے ساتھ مل کر تو اپنا بے وفائی کی تھی ٹریٹر تھا وہ ایک اب اس طرح یہ تو ایٹیمولوجیکل ورڈ ہے اس کی کوئی مورفولوجی نہیں ہے اس میں ہم نہ بریک کر سکتے ہیں اس کو توڑ سکتے ہیں اگر آپ اس کی ہسٹری سے واقف ہیں تو پھر ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں اچھا وہ جو لفظ ہے نیمفو مینیک اب مینیا جو ہے مینیا لفظ ہم کہتے ہیں جی آپ کو کوئی ایڈکٹڈ کوئی عادت ہو گئی ہے تو آپ مینیک ہیں بلکہ صحیح ہے اب مینیک اگر مینیا کسی نے پڑھا ہے تو وہ اس لفظ کو تھوڑا سا بریک کر لے گا چھیک ہے اس طرح بہت سا ری ورڈز ہیں میں نے وہ ایک لسٹ بھی سی ایس ایس کلپ کے اوپر شیئر کی تھی اس کو نکال کے اور لٹرلی میں سکھا ہوں میں پچھلے دس سال سے انگریزی پڑھا رہا ہوں اور میں نے چھے کے چھے اگزام تین پی ایم ایس کے اور تین سی ایس ایس کے تین اوپاس کی ہیں اور اس میں یہ پیپر جب میرے سامنے آیا تو مجھے بھی سات لفظ آتے تھے وہ بھی مارفولوجی کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اس میں زیادہ در لفظ مجھے بھی نہیں آتے تھے تو اس میں یہ جنرل فنامنا یہ پرسپشن بلکل سوشل میڈر پر جو بلکل اپٹ ہے بلکل ٹھیک ہے بھئی جب آپ یونیورسٹیز میں اس طرح کے کورسز لینگویج کورسز انٹروڈیوز ہی نہیں کرواتے اس طرح کا کوئی آپ کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے آپ کے کوئی ایسے فلوسوفرز یا آپ کے انٹیلیکچولز ہی نہیں ہیں جنہوں نے کبھی اس پہ کبھی آپ نے کوئی ٹاک شو دیکھا ہے کبھی آپ نے کوئی ڈسکشن دیکھی ہے کہ کوئی لینگویسٹکس پہ بڑے فورم پہ کسی ٹیوی چینل پہ ڈسکشن ہوئی ہو لینگویج کو ڈسکس کیا گیا ہو کبھی بھی نہیں ہوا ایسا اچھا سار اس میں پھر مجھے اب یہ بتائیں یہاں سے ایک ڈیبیٹ یہاں پہ نکلتی ہے کہ اس طرح کی انڈیا کے اندر وہ ایک آپشن دیتے ہیں کہ آپ جو پیپر ہے اس کو آپ پہ ہندی کے اندر بھی اٹیم کر سکتے ہیں اور آپ اس کو انگلیش کے اندر بھی ٹیم کر سکتے ہیں اور ابھی یہ ڈیبیٹ یہاں پہ بھی ہمارے شروع ہو چکی ہے کہ ہم یہ انگلیش پہ زیادہ فوکس کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں خاص جو سیکٹر ہے یا ایک خاص سٹریٹ آف سوسائٹی جو ہے صرف اس کو پرموڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہی سیور سیورس کے اندر آئیں وہ او لیوز ہیں اے لیوز ہیں یا جو فورن کالیفارڈ ہیں ان کو بھی یہ لفظ نہیں آتے ہوں بات سمہاو کچھ نہ کچھ تو پھر بھی اس میں سے کر لیں گے ایک بندہ جو ٹاٹیا نے مضع جو ٹار کے سور سے پڑھ کے آیا ہے میری طرح آپ کی طرح کا اگر اس کی ریڈنگ اچھی نہیں ہے تو وہ اس پیپر کو ہنڈل نہیں کر سکتا اب اس آرگومنٹ کو کتنا بائی کرتے ہیں کہ یہ جان بچ کے جو ہماری بیڈل کلاس ہے اس کو پیچھے رکھنے کی کوشش ہے سر بیڈل کلاس خود ہی اس میں ریسپونسبل ہے میں یہ اگزامینرز کو اس پہ قصور وارن ہی ٹھا رہا ہوں گا اگر آپ دیکھیں میڈل کلاس کی ایکسس کیا لیبریڈیز تک نہیں ہے لیبریڈیز خالی پڑی ہوئی ہیں آپ کسی بھی لیبریڈیز میں چلے جائیں لیبریڈیز خالی پڑی ہیں کتابیں سالہ سال ہوگی آپ کٹالوگ دیکھ لیں کسی نے بک اٹھائی بھی نہیں ہے شیڑی بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ ان لوگوں کو آؤٹ کرنے کی ایک سٹریٹیجی ہے جو ریڈنگ نہیں کرتے اگر کسی نے ریڈنگ کی ہوئی ہے اگر کوئی ریگولر ریڈر ہے آپ جیسے ہم کتاب میں پڑھتے رہتے ہیں کوئی نئی کتاب آتی آپ اٹھا لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اس میں کوئی نیا لفظ آپ کو مل جاتا ہے جو کہ وہ اگزامینر اٹھا لیتا ہے یہ میں مانتا ہوں کہ یہ لفظ بہت آرکیک ہیں ان کا کرنٹ آپ کے پولٹیکل سینریو میں اسٹوریکل سینریو میں کرنٹ جو آپ کا یوٹیلٹی ہے بلکل بھی نہیں ہے ان الفاظ کی لیکن یہ لفظ تو اگزسٹ کرتے ہیں کئی نہ کئی آپ آکسفورڈ کی ڈکشنری اٹھائیں اس میں یہ لفظ آپ کو کئی نہ کئی مل جائیں گے اگر آپ کو ٹوئنٹی پورے نہ ملے دس بارہ لفظ آپ کو ضرور ملیں گے اچھا اس میں صاحب جو آپ نے ایک بات کی یہ بڑی مزے کی بات ہے آپ نے بڑا بہترینی نیک آرگومنٹ دیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ریڈنگ کلچرز جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے ایون کے نیوز پیپر کی جو ریڈنگ آئے یا بک ریڈنگ ہے سٹوڈنٹ سی ایس ایس کے نیوز پیپر بھی تب پڑھنا شروع کرتے ہیں جب سی ایس ایس کی تیاری کرتے ہیں اور جیس ایس پیپر ہو جاتے ہیں اسی دن ڈانوالے کو کہتے ہیں کہ کل نہ نہ کل نہ نہ اخبار نہ لے کے آنا ٹھیک ہے اچھا اب اس کا ایک لانگ ٹام سلوشن تو یہی ہے کہ آپ اپنی ریڈنگ ابلیٹی جو ہے یا جو ریڈنگ ہیبٹ ہے اس کو آپ دیویلپ کریں بلکل بڑ وہ جو تیچرز جو وہ شارٹ کر بتایا کرتے تھے کہ جی یہ دس ایسے ہیں یہ دس پریسیاں ہیں ٹھیک ہے یہ پندہ سو ورڈز ہیں ٹھیک ہے اور یہ پانچ سو روپے کا سلوشن ہے اس کے مطلق مرد کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ آپ لاکھ روپے آج جا کے ایسی کسی کو دے رہیں ٹھیک ہے اس کے مطلق آپ کیا کہیں گے سیجو یونیورسٹیز ہماری پروڈکشن کر رہی ہیں سوری تو سی آج مجھے ایک سٹوڈنٹ ملنے آیا ہے اور ہی اولڈز ایمفل ٹھیک ہے اور جب میں نے انہیں ٹینسز کا پوچھا تو انہیں ٹینسز نہیں آتے اور ایمفل کر کے وہ ڈگری جاب کے لیے آیا ہوا ہے اس میں آپ بتائیں میرا قصور ہے آپ کا قصور ہے معاشرے کا قصور ہے یا ان یونیورسٹیز کا قصور ہے یا کریکلم جو ڈیویلپر ہیں ان کا قصور ہے اس میں قصور سٹوڈنٹ کا ہے آپ ریڈنگ نہیں کرتے آپ ریڈنگ نہیں کرتے آپ بھی سر اسی کلچر سے پڑھ کے ہیں میں بھی اسی کلچر سے آپ ماشرل آسٹریلیا کی سکولرشپ ون کر کے وہاں پہ دو سال پڑھ کے بھی ہیں اور آسٹریلیا والوں کو دکھا کر رہے ہیں کہ ہم پڑھ سکتے ہیں اسی طرح جتنے بھی ہمارے سی ایس پی آفیسرز ہیں سارے تو او لیولز یا بیکن آس سے یا اتنے اچھے انگریزی سکولوں سے نہیں پڑھے ہوئے سکس کلاس میں ہمیں جا کے اے بی سی کا پتہ چلا تھا بہت سارے لوگوں کو بہت لیٹ جا کے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہیں اگر ایک سٹوڈنٹ میں آج بھی کہتا ہوں اگر ایک سٹوڈنٹ اگر جو سی ایس ایس آپ دیکھ لینا کریئر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے ایف ایسی ایف اے کے بعد انٹر میڈیٹ جیسے آپ کرتے ہیں تو آپ کا کریئر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے آپ نے کس لائن میں جانا ہے آپ اسی ٹائم چوز کر لیتے ہیں تو پھر اسی پیٹرن پہ چلنا چاہیے کہ جب آپ نے ایف اے سی کے بعد یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ now you are going to business studies you are going to medical you are going to engineering you are going to arts اور آپ نے civil service کے اگزام دینا تب ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اب اتنا کریئر پلاننگ آ گئی ہے تو آپ جب ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اسی پیٹرن پہ کیوں نہیں چلتے کہ آپ تمام سبجیکٹس کی ایک بک تو کم از کم پڑھیں بلکہ صحیح ہے پولٹیکس پہ ایک بک پڑھ لیں ہسٹری پہ ایک دو بک پڑھ لیں European history بہت interesting ہے even US history آپ پڑھنے تو بہت interesting ہے just for the sake of interest ہی پڑھ لیں تب آپ کو چیزوں کو پتا چل لیا تو جب آپ ون بے ون ایک ایک سبجیکٹ کو لے کر چلتے ہیں پڑھتے ہیں ریڈنگ اپنی اچھی کرتے ہیں تو سر میرے خیال میں یہ issues جو ہیں آپ کے minimise ہو جاتے ہیں بہت کم رہ جاتے ہیں اور فالٹ لائن یہی پہ ہے ہم میں جو خود اپنی ذات تک میں بات کروں گا کہ میں زیادہ قصور وار سسٹم کو نہیں ٹھہراتا میں individual کو responsible آپ دیکھ لیں میں نے بڑی کوشش کی یا سر کو منانے کی تو آپ کوشش کریں تھوڑی سی کوئی تھوڑی کتابیں پڑھنا شروع کریں سر آپ کتابوں کی بات آتی ہے میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن دل رکھنا چاہ رہا تھا لیکن تو اسی نہیں رکھنا چاہ رہے نہیں میں اس بات پہ آپ کی بات کو بھی second کرتا ہوں لیکن پیپر بہت مشکل آیا ہے جو vocabulary کا جو سکر آیا جو مانگے vocabulary کا جو سر paper ہے نا جس طرح جنہوں بچوں نے down کی vocabulary کیوئی ہے جی آری کی vocabulary کیوئی ہے پرنسٹن کی جو word smart ہے اس کی کیوئی ہے یا کسی اور source کیوئی ہے تو کم از کم ان کو 10-15 نمبر کی امید ہوتی ہے جنہوں نے ذریعہ رات ایک کیا ہے ان کو 10-15 نمبر کی امید ہوتی ہے تو کم از کم 10 سے 12 نمبر کا margin ہونا چاہیئے تھا یہ balanced paper نہیں تھا definitely it was not balanced اگر یہ balance ہوتا تو سے 12 score کر سکتا تھا اب وہ تو 4-5 پکھڑے میں اچھا صاحب وہ ایک تھیوری ہے کہ اگر آپ کا pressure comprehension پاس ہے تو آپ کی composition کا پیٹر پاس ہے I outrightly deny this ساری چیزیں آپ deny کری جا رہے ہیں اس concept کو میں یہ paper میرے سامنے پڑھا ہے یہ میں دکھاتا 20 نمبر کی vocabulary ہے سر ٹھیک ہے اور 20 نمبر کی pressی ہے اور 20 نمبر کی comprehension ہے پریسی کے title کے 5 نمبر اگر آپ کا پر گئے باقی بچے پندرہ اور پندرہ میں ہمارا انگریزی کے جو examiner ہے ان کا اصول ہوتا ہے کہ اگر اچھی سے اچھی بھی لکھی ہونا آدھے نمبر دینے سات آٹھ دے 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 گا سات دے دے گا بڑی بات ہے دس نہیں دیتے اور comprehension جو ہے comprehension کا پہرہ lengthy ہوتا ہے بچے panic ہو جاتے ہیں sometimes terms اور words کے meaning نہیں آتے ہوتے contextualize نہیں کر سکتے ان کو تو سوالوں کے جواب بھی اس طرح سے organized نہیں دے سکتے تو اس میں اگر آپ بھی آپ جو ہے کوئی آٹھ دس نمبر نکال لیں تو کیا آپ بیس نمبر سے پاس ہو جائیں گے نہیں پاس ہو سکتے کبھی بھی نہیں پاس ہو سکتے سب سے زیادہ جو سر margin وہ آپ کا ہے idioms میں pair of words میں correction میں punctuation punctuation کے پانچ نمبر کھرے ہیں اگر آپ کو آتی ہے دو بلکہ سہی ہے اور ساتھ میں آٹھ option ہے اور آپ نے صرف پانچ کرنے ہیں correction میں بھی آٹھ option ہے صرف آپ نے پانچ کرنے ہیں pair of words میں بھی آٹھ option ہے اور آپ نے صرف پانچ کرنے ہیں تو یہ بہت بڑا margin ہے کہ آپ کو تین جو ہے وہ چھوڑنے کی اجارت ہوتی ہے اور translation اگر آپ کو tense آتا ہے انگلیش اردو tense کا آپ کو difference آتا ہے اور words تھوڑے بہت آپ جانتے ہیں یہ میرے خیال میں دس میں سے سات آٹھ نمبر تو وہ لازمی دیتا ہے اگر آپ کا بالکل ٹھیک ہو translation کے نمبر پیٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے last time 2016 سے onward انہوں نے سلیبز دیا نا سر انہوں میں یہ کہا ہے کہ دس نمبر ہیں اور دس لائنیں ہوں گی probably اس میں دس سے زیادہ ہوں نے لکھ دیا کیونکہ لائنیں تھوڑی لمبی ہیں تو اس میں margin یہی ہے کہ اگر آپ کی ایک لائن ٹھیک ہے تو آپ کا ایک نمبر ہے دو لائن ٹھیک ہے دو نمبر ہے تین لائن ٹھیک ہے تو تین نمبر ہے تو میرے خیال میں یہ margin زیادہ rest of the paper میں پڑھا ہو ہے میں ایسا personally ویسے glorify نہیں کرتا چیزوں کو میرا اپنا میرا اپنا 73 score آیا ایک دفعہ composition میں اچھا ہنڈر پرسنٹ آپ کا یا sentence ٹھیک ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے لیکن میں پیار ورڈ کی تیاری اس طرح سے کی تھی کہ نہ صرف آپ نے to the point لے لی اور ایکسپلورنگ سے کھا لیا نہیں میں تو جب میں پڑھتا تھا تو وہاں سے بھی پیار ورڈ سے نکال رہتے ہیں بلکل سامنے اور ان کو پھر کرنا تیار تھا کہ میرا کوئی پیار ورڈ مس نہ ہو تو جو آپ کے ابجیکٹو questions ہیں یہ پیار ورڈ ہو گئے ایڈیم ہو گئے پرپوزیشن ہو گئی پنکٹویشن ہو گئی وہ ٹھیک ہے جگلت ہے اس میں کوئی اپشن نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کے 100% ہائی سکول انگلیش گرامر دیکھ لے تو اس کے بھی 800 900 صفحے ہیں آپ کوئی بھی گرامر کی بوق اٹھا لیں وہ 800 700 صفحوں سے نہیں ہوتی میری یہ ریکویسٹ ہے بچوں سے کہ یہ سبجیکٹ نہیں ہے ٹیچر لکھوا رہے رولز لکھی جا رہے اچھا ایک دفعہ جب کلاس لے لیتے ہیں یقین جانیے کلاس لینے کے بعد وہ لیکچر دوبارہ پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے کیونکہ آپ چیزیں ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ نے 12 سبجیکٹ کور کرنے سر صرف انگلیش نہیں ہے آپ نے آج انگلیش لیکچر لیا رولز لکھے چیزیں نوٹ کی اگلے دن پولیٹیکل سائنس کپے پر آیا اور آپ میں نے کوئیز بناہ کے لے کے جاتا تھا تو میں مشکر مشکر دون ان کے چیزیں لے کے جانے وہ دوسرے دوسرے بناہ لے کے آنے پھر جس کے غلط ہونے اس کو پھر مزے سے چسکیں لے لے سمجھانا کہ تیرہ یہ غلط ہے اس بندہ سکولرلی فیل کر رہا پھر ایک بڑی پیاری بک ہے آکسفورد پریکٹس گرامر میں نے تو سبرست ہے میں نے تو ٹوفل کی بک 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 پھر لیں پڑھنے کے بک 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 سر ہم آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے تھوڑا میں نارمالی کہتا نہیں کہ تھمز آپ بھی کریں اور تھوڑا سبسکرائب بٹن بھی دمائیں تو آنی مرضی جناب ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی اپنیسیشن بہت جیز افاق کرتی ہے تھانکس اللہ حافظ اللہ حافظ ویڈیوuzz رائز دمو دو ڈیوز سبس Vega